السلام علیکم کیسے ہیں آپ سلام علیکم ویڈ کیپر بیٹسمن راشد لطیف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے بتا نہیں کیوں اس طرح سے مبہم ٹویٹ کیوں ہوتا ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی ہمیشہ سے یہی چلا رہا ہے جو چائمنز آتے ہیں جاتے ہیں اور بلیم بھی ہے کہ ان کے اوپر ڈالا جاتا ہے جو بھی لاؤس ہوتے ہیں جو بھی خیر بری چیزیں ہوتی ہیں ان کے ٹنیور میں اس کا بلیم بھی ان پر ڈال جاتا ہے بلکہ اصل جو کلپٹس ہیں وہ لوگ ہیں کچھ جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں میں نے پہلے بھی بات کی تھی جو جو کی طرح باکستان کرکٹ بورڈ میں رہ رہے ہیں ایک عرصہ دراز سے چائمن آ رہے ہیں چائمن جا رہے ہیں بٹھ ہے کہ ان چار پانچ لوگوں کی جگہ اسٹیبل ہے اور وہی سب کرتا دھرتا ہیں پی سی بی کے اور وہی تمام فیصلے لیتے ہیں جس پاپٹ کے طور پر جو چائمن مغیرہ آتے ہیں وہ کام کرتے ہیں تو خیر انہوں نے بھی مبہم ہی بات کی ہے اس حوال سے بہت سے لوگ بات کرتے ہیں جو یہ چار پانچ لوگوں کے حوال سے میں نے بھی بات کی تھی تو بہت ہی مبہم بات ہوتی ہے نہ اس کو اتنا زیادہ ہائلائٹ کیا جاتا ہے نہ اس کو اتنا زیادہ ریچ ملتی ہے اگر آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی بات کریں اس حوال سے تو مجھے نہیں مانم خیر اس کا کیا ریزن ہے یا ایک بہت ہی خیر یہ ایک سٹرونگ مافیا بناوا ہے جو ہے کہ ان ستنا کی چیزوں کا پروموٹ نہیں ہونے دیتا یا جو ان کو ایکسپوز کرنے والے جو عوامل ہوتے ہیں ان کو نہیں پروموٹ ہونے دیتا یا ان کو ہے کہ زیادہ ریچ نہیں ملتی ہے مجھے ایسا رگتا ہے آپ کو اس حوال سے کیا رگتا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیتا ہے بات ہے کہ راشد عدی صاحب نے بھی یہ کہا کہ جو ریال کلپر سو چال پانچ لوگ ہیں جو انہیں غلط ایڈوائزز دیتے تھے زکا شریف صاحب کو اند ہے کہ بلیم بھی خیر انہی پر آیا ہے بٹ ہے کہ اصل جو بلیم جن پر ڈالنا چاہیے وہی چار پانچ لوگ ہیں جو ہے کہ پی سی میں ایک ارسہ درال سے موجود ہیں ایم شور بہت سے میرے جو آڈینس ہیں ان کو معلوم بھی ہوگا اور انہوں نے اگر یہ بات نوٹ کی ہے کہ بھئی اس حوال سے ہمیشہ ہی مبہم سے ٹوئٹ کیوں ہوتے ہیں یہ راشد راتیو صاحب کا بھی ٹوئٹ میں آپ کے سامنے کروں گی ڈاکٹر نومان اجاز صاحب ہیں ان کے بھی ہمیشہ صلاح سے ٹوئٹ ہوتے ہیں لیکن مبہم ہوتے ہیں آپ کو نام ہے کہ ڈسکلوز کرنے میں مجھے نہیں خیرد نہیں معلوم آپ کو اس حوال سے کیا لگتا ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ مجھے کومنس سیکشن میں تو بھی بتائیے گا ان کے اس کے علاوہ محسن نکوی صاحب جو کہ خیر ایٹکر سی ایم آف پنجاب ہیں کچھ ان کو جیرمین لگا دیا گیا ہے پی سی بی کا جب تک جنرل الیکشنز نہیں ہوتے تو وہاں سے لوگ خیر یہی بات کر رہے تھے پوچھ رہے تھے کہ بھئی آپ کس طرح سے اس کو دیکھتی ہیں اور کیا ہے کہ آپ کا اس حوال سے آپ کا پوائنٹ آف بیو ہے میں نے خیرد پہلے بھی بتا چکی ہوں میں اپنے ویڈیو میں کہ بھئی مجھے اس سے کوئی مجھے اس میں کچھ ہے کہ بھلائی نظر نہیں آتی جو ہے کہ زکا شیف صاحب نے جو ریزائن بھی دیا تھا کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ جب تک سسٹم نہیں بدلے گا جب تک یہ چار پانچ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں پی سی بی میں ایک ارسہ دراز سے اور مختلف پوسٹ وہ لیتے رہتے ہیں اور شفار ہوتے رہتے ہیں ان کی پوسٹ بھی اور نہیں بھی ہوتی تو ابھی خیر وہ وہاں پہ موجود رہتے ہیں ہسٹیک رہتے ہیں اور جوک جیسے طرح سے میں نے کہا تو جوک کی طرح وہ چوس رہے ہیں وہ ختم کر رہے ہیں پاکستان ٹرکٹ کو تو ہے کہ جب تک وہ چیز نہیں ہوں گے یا جب تک اس میں کچھ ہے کہ بہتری نہیں آتی I don't think کہ آپ کو کچھ بہتری نظر آنے والی ہے کسی بھی لیبل پہ تو وہی بات ہے کہ محسن اکوی کی اپوائنٹمنٹ کو میں اتنا ساتھ کچھ اچھے ہائلی ریٹ نہیں کرتی اچھے لفظوں میں میں نہیں ہے کہ اس کو کہہ سکتی جب تک وہی بات ہے کہ جنرل ایکشن اگر ہے کہ ہوتے ہیں اور پھر کوئی اگر نئی حکومت آتی ہے اور کچھ بہتر فیصلے ہوتے ہیں تو اس پہ میں کہوں گے بھائی I'm happy مجھے اس سے کچھ امید ہے but again can't obviously in my use ہم ایسا مسلم کبھی بھی نہیں ہو سکتے تو امید ہے کہ چلو بہتری اللہ تعالیٰ ہے کہ کچھ پاکستان کرکت کے لیے ان کے جو بھی ان کا شورٹ ٹرم ان کو جو دیا گیا ہے کیونکہ فروری میں ہی most probably جنرل ایکشنز ہوں گے so let's hope انشاءاللہ پاکستان کے لیے بھی کوئی اچھا حکمان اللہ تعالیٰ ہے کہ ہمیں نصیب کرے اور ہے کہ پاکستان رکل بول میں بھی کوئی اچھا ہے کہ ایڈنسٹریٹر آئے again میں یہ ہی کہوں گی کہ اگر recent ہم دیکھیں تو جو ہمارے سی او صاحب تھے I think محسیم خان تھے if I'm not wrong محسیم تو خصے اس کے آگے کا I don't know exactly but وہ ہے کہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے ایک لے کے چل رہے تھے حسان مانی was good ربیز راجہ was good in terms of جیسے انہوں نے ٹیم میں بانڈنگ کرنے کے لیے جیسے انہوں نے بابر کو اس ٹرانگ کیا تھا کہ ایک اچھا ہے کہ آپ کا وہ چل سکے کیپٹنسی میں ہے کہ فلی ان کو فری ہینڈ دیا گیا اور ریزل پی آفیس کی بابر آزمین کمپنی نے ان کیٹین یور میں پروڈیس کر کے دیئے تھے ماشاءاللہ تو مجھے خیر لگتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی اچھا ادمنسٹریٹر ملے آج اس کو کرکٹ کی بھی سمد بوجھو تو وہ کچھ بہتر کر سکتا ہے وہ ان چار پانچ لوگوں کو اچھے سے ہیلڈل بھی کر سکتا ہے پر وہی باتیں کہ یہ چار پانچ لوگوں کو جو اچھے سے ہیلڈل کر لے گا وہ اتنا زیادہ ہے کہ نہیں زیادہ ہے کہ رہ سکے کا زیادہ تھی چیئرمن سو یہی خیر پورا سیناریو یہی ہے اور محسین اکریقہ صاحب کی بھی ہے کہ میں اتنا زیادہ خوش آئے اندیس کو نہیں سمجھتی ہوں کیونکہ بد جاتا ہے وہ باتترین آ جاتا ہے وہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں سو خیر اس کے علاوہ رمیز آجے صاحب نے بھی خیر سائم مییوب اور آزم خان کے کے علاوہ سے کہا ہے کہ دونوں کی جو پرابلمز ہیں وہ الگ ہیں سائم ہے کہ کانفیڈنس چیٹر ہوا ہے آزم بھی ہے کہ سائلو ڈاوف میں چلا گیا ہوگا آپ نے اس طرح سے کیا اور ہے کہ صحیح طریقے سے ان کو یورز نہیں کیا گیا اور آزم کے علاوہ سے تو خیر میں سیلیکشن پر ہی میں نہیں کہ اگری تھی سائم کے والے سے جیسے کہ میں نے پہلے بھی اپنے پریبیس ویڈیو میں بات کی کہ بھئی سائم کو تھوڑا ساپ کو کانفیڈنس بیشک دینا چاہیے لانگ رن دینا چاہیے ورلکب تک تک دیفینیٹلی آپ کچھ دینا چاہیے اس کو پی اسل میں بھی آپ دیکھو کہ بھئی کیا کرتا ہے وہ اور ہے کہ پھر ہے کہ ورلکب کے سکوارد میں آپ انہوں نے باریاں کیلی ہیں تو یہی ہے کہ ٹریکی کنڈیشن میں آپ ہے کہ اگر اچھی پر فورمانس دے رہے ہو پھر ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ بالنگ اٹیک ہے پھر وہی بات ہے کہ ہمارے دونسٹی اتنا زیادہ ہے کہ سٹینڈرڈ اچھے نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ہائیلی ریٹ کرنے میں یا ریٹ کرنے میں ہمیں ہے تھوڑے سی ڈاؤٹ ساتھ ہیں mind میں سو خیر that was it from this video share with friends and family and do subscribe to my channel for message content Allah